بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی حل چل دیکھی جارہی ہے ہر شعبے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈائریکلی افیک کری ہے چاہے وہ ایکنومک سائٹ پہ ہو ساری منسٹریز ہو بیوراکرسی ہو ہر جگہ پر اس پینما کے اس کی لہروں کی جو ویوز ہیں وہ فیل کی جارہی ہے اور واقعی میں اس سے بہت ساری چیزیں ڈلے کا شکار بھی ہو رہی ہیں اور اس سے بہت ساری چیزیں تیزی سے بھی چل رہی ہیں ایک جگہ پر ڈلے ہو رہا ہے اور وہ جگہ وہ ہے جہاں مقصر اوقات بات کرتے ہیں افس افسر وہ بھی ہیں جو جے آئی ٹی کے ہیڈ ہیں واجد زیا صاحب جن کے اوپر کچھ ملائن کرنے کی بوشش کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے ان کی ترختی کی بات بھی آئے گی اب اس کا اجلاس جو ہونا تو اس کو موقر کر دیا گیا کیوں کیا گیا اس تمام چیز کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب یہ ایک تو ایک کیس چل رہا ہے بیسے بھی شخصیات کے خلاف چل رہا ہے کوئی پوری کی پوری حکومت کے خلاف تو نہیں چل رہا ہے کہ حکومت کا پائی آجام ہو جائے ایسے میں ایک بڑی بیسک چیز ہے اور بڑی روٹین کی چیز ہے کہ جو ترقی میں ہونی ہے اب سران کی اس کو تو چلتے رہنا چاہیے اس کے اندر تاخیر کی ایک یقیناً ریاست اور حکومتی امور تو چلتے رہنے چاہیے لیکن جیسے کہ پنامہ کیس کے اندر ڈریکٹلی اس وقت جو اس کے اثرات ممکنن طور پر مرتب ہوتے دکھائے دی رہے ہیں پرائم نیسٹر صاحب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ صرف گریڈ بائیس میں افتران کی ترقیوں کو معاملہ نہیں بلکہ اور بہت سے قومی امور اس وقت پینڈنگ ہوئے ہیں مختلی وفاقی وزارتوں کے اندر کام نہیں ہو پا رہے ہیں پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہے پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر بے شمار سمری ہیں اس وقت فیصلے کے منتظیر ہیں لیکن پرائم نیسٹر ان کی پوری ٹیم کا فوکس اور کونسنٹریشن اس وقت چونکہ بنامہ کیس کے اوپر ہے اور اس کے بعد جب سے فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کے بعد وہ زیادہ حل چل شروع ہو گئے سیاسی لحاظ سے بھی قانونی لحاظ سے بھی اور اس کے بعد پارٹی کے اندر جن چیلنجز کا سامنا ہے تو اس وجہ سے پرائم نیسٹر صاحب نے جنہوں نے یہ ہائی پاور بور� اجلاس کی صدارت کرنی تھی چونکہ گریڈ اکیس سے گریڈ بائیس کے اندر جو ترقیوں کی حتمی منظوری ہے اس کے جو بورڈ کی اجلاس کو صدارت کرتے ہیں وہ پرائم نیسٹر خود کرتے ہیں سنٹر سیلیکشن بورڈ سے پروسس مکمل ہو چکا ہے اگرچہ کہ ایک فارمیلٹی ہے سواب دی تو پرائم نیسٹر کی ہے جن کی افسران کی رپورٹس انہیں ملی ہیں اور ان کے بعد وہ اس کرائیٹیریو کو پورا بھی کر رہے ہیں ان میں سے کس شخص کو وہ پرموشن دے دیتے ہیں ک اس کو نہیں دیتے انہی کا اختیار ہے لیکن اس کے باوجود اکتیس ایسے افسران ہیں جن کی ممکنہ طور کے اوپر انہیں جو نومینیٹ کیا گیا ہیں گریڈ بائیس میں ترقی کے لیے اس کے اندر جی آئیٹی کے سربراہ واجی زیاد صاحب کا نام بھی شامل ہے پرائم نیسٹر کے پرنسپل سیکرٹی فازن نفاس صاحب کا نام بھی شامل ہے اب واجی زیاد صاحب کا نام جب سے سامنے آیا تو اس وقت سے بڑی ایک بڑے کویسٹن سامنے آ رہے تھے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم نقنون کی حکومت جو کہ جی آئیٹی سے بہت زیادہ خائف ہے لیکن جی آئیٹی کے ہیڈ سے واجی زیاد صاحب سے بھی بہت زیادہ انہیں ان کے اوپر وہ غم غصے کی لہر حکومتی ٹیم میں پائی جاتی ہے بنیادی وجہ یہ تھی کہ واجی زیاد صاحب سے متعلق یہ ایک ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ ایف آئیے سے گئے ہیں اور پرائم سر ہاؤس ایف آئیے کو بڑے عرصے سے ڈریکٹلی ڈیل کرتا ہے فواتن فاز صاحب کے ذریعے تو واجی ز زیادہ صاحب نے اپنے قزن اختر راجہ کی خدمات حاصل کی کوئی سولیسیٹر کمپنی کے ذریعے لندن سے کافی امپورٹن دستویزات حاصل کی تو بڑا ایک چیلنگ تھا کہ پرائم مسٹر جب ہائی پار بورڈ کی جلاس کی سربراہی کریں گے تو واجی زیادہ کی کیا وہ ترقی گریڈ باعث میں کرنے کی منظوری دیں گے یا نہیں اب شاید مشکل ہی لہے کہ اس بات کا یہ بات سامنے آ سکے چونکہ نو جلائی کو پہلے ہائی پار بورڈ کا جلاس ہونا تھا اس کے بعد پینڈنگ ہوا کہ نائین کی گزشت آفتے ہونے تھا اب اس کی پھر اس وقت تک کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی سارے معاملات پینڈنگ کر دی گئے دوسری جانب ہم بات کریں تو گریڈ بائیس افسرہ نو ہونے کی وجہ سے گیارہ سے زائد ایسی وزارتے ہیں جس کے اندر وزارتے پیٹولیوم بھی شامل ہے وزارتے پانی و بجلی بھی شامل ہے اقتصادی امور ڈیویزن بھی شامل ہے جہاں پر جونئر افسرہ ان یہ سارا کام چلا رہے ہیں اب یہاں پ جو ہائی پاورڈ بورڈ کی میٹنگ پرائیم سٹرن شیئر کرنی ہے اگر وہ آنے والے دنوں کے اندر جو کہ ممکنہ طور پر لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید اتنی فراغت نہ ہو سپیشلی جو آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہے ہیں بہت سے مصروفیت پرائیم سٹر کی اور بڑھیں گی سیاسی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی تو اصولی طور کے اوپر تو حکومتی امور چلانے کے لیے ریاستی امور چلانے کے لیے جن افسران کی ترکیاں ہ ہونی ہے یہ دیگر کام ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ شاید پرائیم سٹر اتنی جلدی یہ جلاس چیئر نہ کریں اگر وہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھو ہوگا چونکہ ان کے فرائز منصبی بھی شامل ہے کہ انہوں نے اس پہ آئی پاورڈ بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور حتمی فیصلہ دینا ہے افسران کی ترکیوں سے متعلق اور کچھ امکانات اس لیے بھی ہیں کہ جو کہ فاز انفاز صاحب نے بھی پرموٹ ہونے اگر پرائیم سٹر صاحب کوئی م شاٹس ٹائم کے اندر رہی سال کے اندر گریڈ اکی سے گریڈ بائیس میں وہ جانے کے لیے تقریباً اہل ہو چکے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پرائیم سٹر ہاؤس ہائی پاورڈ بورڈ کے لیے میٹنگ کیلئے ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑا اہمی جلاس ہونا تھا گزشتہ افتہ میں سٹوری کی تھی مشترکہ مفادات کانسل کا جلاس بھی 31 جلائے کو طلب کیا گیا تھا پرائیم سٹر ہاؤس کی جانب سے وزارتہ بین صبحی رابطہ کے حکام کا کہنا ہے کہ جب سے سپیوکوٹا پاکستان نے فیصلہ محفوظ کیا ہے تو پرائیم سٹر ہاؤس کی جانب سے انہیں یہ اشارہ ملا ہے یہ انہیں اینٹی میٹ کیا گیا ہے کہ شاید 31 جلائے کو مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فارٹا کی سماجی اور موشی ترقی سے متعلق پلین بھی وہاں پیش ہونا تھا شاید وہ اجلاس بھی اب 31 جلائے کو نہ ہو سکے اب یہ سارا انحصار ہو رہا ہے مشترکہ مفادات کانسل کا ا ترقیوں کا معاملہ ہو یہ دیگر ریاستی حکومتی امور ہو اس کا پنامہ کے فیصلے کے ساتھ توام امور جھوڑ گئے اچھا وہ سی سی آئی کے بارے میں تو ہم پہلے ہی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ بتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بتا نہیں وزیراعظم صاحب اس ٹائپ تو وزیراعظم صاحب رہتے ہیں یا نہیں رہتے کیا ہوتا ہے لیکن واپس اس کی طرف آتے ہیں ترختیوں کی طرف راو صاحب یہ دو لوگ یعنی ایک طرف واجد زیا صاحب اسی طرف فواد حسن فواد صاحب دونوں کا ایک اپوزٹ ٹائپ کا موڈ ہے گورنمنٹ کا ان دونوں کے حوالے سے فواد حسن فواد صاحب بہت ہی فیور وزیراعظم صاحب کو اوپر واجد زیا صاحب نے جو جائیٹی کے اندر کیا اس کے بعد پھر بڑی ناراضی بھائی جاتی ہے اب لیکن دونوں کا اکٹھی ترقی کے معاملہ سامنے آئے گا تو یہ بڑا بائسنس نظر آ جائے گی اگر اگر ان کیس وزیراعظم صاحب اس کو لیتے ہیں کیا اسی لیے تو پیچھے نہیں ہٹے اس کو موقع نہیں کیا کہ کہیں بائسنس سامنے نہ آجے دیکھیں یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا اس طرح سے یہ سپریم کورٹ میں کیس گیا تھا پچھلی د سپریم کورٹ نے اس کو غلط کیا آپ لوگوں نے پانچ نمبر کا ایشو آیا پھر اس کے بعد جو ڈیزرب کرتے تھے جن کی رکمنٹیشن ہوئی تھی سینٹر سیلیکشن بورڈ نے جن کو رکمنٹ کیا تھا پرموشن کے لیے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا جن کو نہیں کیا گیا تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو کر دیا گیا تو یہ آلریڈی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ میرٹ سے ہٹ کے جب آپ کام کرتے ہیں اس کے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ کنٹینوس لیے کام کر ر ہیں فواد صاحب جس ابھی ان کے دس سال سروس باقی ہے آل موسٹ وہ گریڈ بائیس میں ابھی پہنچ جائیں گے یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا میرا نہیں خیال کہ کوئی سیکٹری فیڈل سیکٹری لیول پہ بندہ جو ہے وہ پہنچا ہوا اور اس کی دس سال سروس بھی رہتی ہو اس وقت تو یہ نظر آتا ہے آپ کو فیورٹیزم اور جو میرٹ سے ہٹ کے جب آپ کرتے ہیں اب ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد پہ جب فیصلے کرتے ہیں تو یہ اسی طرح سے چیزیں ہوتی ہیں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو باقی معاملات ہیں اوورال جو بھٹی صاحب نے جس کا ذکر کیا کہ میاں صاحب کیا کہتے تھے جب یوسرا قداری کا کیس چل رہا تھا اسطیفہ دو گھر جاؤ اپیل کرو اگر بحال ہو جاؤ تو واپس آ جاؤ تو اب جب ان کو یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ آپ بھی یہی کر لو تاکہ یہ جو معاملات ہیں اس طرح سے پھنس جاتے ہیں آکے سارے قومی اور بین اور اقوامی جو آپ کے تعلقات کے حوالے سے جتنے معاملات ہیں وہ سب رکے پڑے ہیں اس وقت سٹینڈ سٹل کا شکار ہے کیونکہ بادشاہ سلامت کی جو کہلے کہ وہ ان کی عوضہ خطرے میں تو ملک میں کچھ اور ہو نہیں سکتا تو رہا صاحب وہ یوسف رضا گلانی صاحب نے یاد دلا دیا کل کہ آپ نے مجھے کیا کہا تھا اور آپ اب اپنے آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں تو وہ یاد تو دلانا پڑے ہر بندے گران Deus take est اب اپنا سچ حاصل ہے اوپنیوں کو سچ سب سے بہتر ہے دوسرا cof construction اور بحادت اور جو کے اپنے سچ پر honestly تب کی اوہی خود theres حالی هاتی عنہ است جسمہوریت کی بات، بیریٹ کی بات، اگر آپ انہوں یاد کا تعلقات کی بات کریں تقریبmoi کیا کلیگ کی بات کریں تمام unless gobierno为什么 آپ بالکر erm آپ وقت بات کریں کوئی جواز نہیں بن confused Pro effectivement عرض ٹرگ لوگ نے einmal رب سے پڑے بہر دائے تو کو یہ fraî leader زشارہ بن سکر و экسابق Numera فعال preguntas والبیترین واشتا ہمارے والا ہمارے میں مجھوائے اور میں نے اصلاحای کے لئے اور انترنیشنل کی surge US میں دوسریئے اس پراما لیگز سوکم پام لگے اس پراما لیگز کے لئے نہیں جواب مران خان لگے اسے دوسریئے دوسریئے اجیے مجھوائے ہیں اجیے آپ مجھوائےhn ڈائے ہیں اللہ تو آپ کو اپنے پرائمی سے اپنیان پرامی سے اخترینی ساتھ آپ کو نقوم بخصوصہ دیا ہے لابد جاتا ہے ایک تو اخلاقی برتری حاصل ہوتی ان کو یہ اگر سٹیپ وہ لیتے دوسرا ان کی توجہ ہوتی کی اس کے اوپر کہ وہ اس کو پروپرلی جو کانونی نکات ہے جو باقی چیزیں اس کی بنیاد پر ان کو قائل کرتے کہ یہ معاملہ چلے تو یہ اسی طرح سے پر ہوتی ہے چیزیں اگر آپ جب اپنی ذات کے حوالے سے اور میرٹ کو بائلیٹ کر کے چیزیں کریں گے تو یہ ہوگا نظام آپ کا بلکل سٹینڈ سٹیل ہوگا کیونکہ آپ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے ادارے نہیں کچھ کر سکتے جو سسٹم ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا فنکشننگ کو کیونکہ بادشاہ سلامت نے کہنا ہے تو ہلنا ہے کسی نے اس نے کہنا ہے تو رکنا ہے اس کے کہنے پر ہوا چلنی ہے اس کے کہنے پر ہوا رکنی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے اب سٹینڈ سٹیل ہوگا آپ خود مری میں بیٹھے ہیں وہ ٹھیک ہے چل یہ بات کر لیتے ہیں انگلے ٹاپک کے حوالے سے اداروں کی بات کر رہے ہیں باقی جگہوں کی بات کر رہے ہیں پینما کیس نے واقعی میں سب چیپ پورے ملک کو سٹینڈ سٹیل پر لاکھے کھڑا کر دی ہے جس طریقے سے حکومت نے کام کرنا تھا وہ صرف ایک شخصیت اور ان کے خاندان کی وجہ سے سٹینڈ سٹیل پر آ کر رکی ہوئی ہے چاہے بیروکرسی کی بات کر لی ہیں باقی جگہوں کی بات کر لیں ایک ایسے شعبے کی بات کرتے ہیں جس کے لیے ایک ادارہ تو بنا دیا گیا ایک فنڈ تو قائم کر دیا گیا لیکن اس کے اندر ہمیں کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ مزدوروں اور ان کے بچوں کے حوالے سے فنڈ قائم کیا گیا ہے ملازمین ہیں وہ ملازمین کی کارکردگی پر سوال وہ ہے کہاں کیا کرتے ہیں ان پر سوال لیکن عزازیاں ان کے حوالے سے ضرور دے دیا گیا یہ سوہیل صاحب مجھے بتائیے گا یہ مزدوروں اور ان کے بچوں کے لیے جو فنڈ قائم ہے اس کے اندر سے ان کی تعلیم دیکھنی ہے ان کی بہتری دیکھنی ہے وہ کس طریقے سے رہ رہے ہیں ان کا رہائشی سٹینڈرڈ دیکھنے مزدوروں کے بچوں کو کتابیں ملتی نہیں ہیں یہاں آپ عزازیاں دیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے ورکرز ویلفر فرنڈ جو کہ بیسکلی مزدوروں اور ان کے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ملک بھر کے اندر ان کے بچوں کے تعلیمی سہولیات فراہم کرنے انہیں تیبی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق قائم کیا گیا ہے اس کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے بڑی سنگین قوانین کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں اور بے ذابطیاں بھی ہو رہی ہیں بے شمار کیسی سامنے آئے ایون مختلف صوبوں سے افسران یہاں پر اپنی ڈیپورٹیشن حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایبزور کرانے کے لیے پروپر ایفرٹس کرتے ہیں یہاں ایبزور ہوتے ہیں انہیں پتہ یہاں پر اربون پیکا فنڈز موجود ہے دیگر اداروں میں کرپشن موجود ہے نیب کے اندر آئے رہا اس کاروائی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے چل رہا ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن ورکر ویل فر فنڈ وہاں پر میرا ذاتی طور پر اس معاملے کے پر دل بڑا دکھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ادارے کو تو افسران کو چھوڑ دینا چاہیے اس معاملے کے اندر یہ سٹوری ہے بسیکلی ان افسران کو ان کے اندر قوائد کے مطابق یہ ضرور ہے کہ اگر وہ بہت ایکسٹارڈی پرفارم کریں تو سال کے بعد انہیں ایک ازازیہ ایک تنخواہ بیسک تنخواہ ان کو ازازی کے طور پر مل سکتی ہے ایک تنخواہ لیکن وہاں پر یہ ایک ٹرنڈ بن چکا ہے کہ جن لوگوں نے پرفارم بھی نہیں کیا وہاں پر اس کے آڈیٹر ہوئے ہیں وہاں پر ان کو مسائل کا سامنا ہے اسلامباد لاہور راول پنڈی ملتان کے اندر بچوں کو مقرب وقت کے اوپر کتابیں نہیں ملی وہاں کتابیں سٹورز میں لیٹ ملی اسلامباد میں پڑی ہوئی ضائع ہو گئی اوورال ان کی پرفارمس اندر بہت سے کوئسٹنز ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ افسران کو چلیں اگر آپ ایک ایفرٹس کرتے بھی کرتے بھی ہیں آپ ایک ازازیہ دے سکتے ہیں اس کیس کے اندر ایک افسرانیں دو دو تین تین ازازی لیئے صرف ان افسران نے ازازیہ نہیں لیے بلکہ متعلقہ وزارت جو کہ ہیومن رسوس ڈیویلپنٹ کی ہے اور اے جی پی آر کے افسران نے بھی مزدوروں کے بچوں کی فلاحہ کے لیے قائم اس فنڈ سے ازازیہ حاصل کی ہیں ملکہ اے جی پی آر کے افسران کا ورکر ویلپنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ ان کے معاملات وہ دیکھ رہی ہوتے ہیں اور سیکٹری کا کال کی اور سیکٹری صاحب نے ان کے سامنے سرنڈر کیا اور ان کو ازازیہ کے نام کے اوپر ادائیاں کی گئی عید کے موقع سے قبل ابجیکٹیو کیا تھا؟ ابجیکٹیو یہ تھا کہ تمام افسران کی اور اے جی پی آر کے افسران کی ان کی اید اچھی گزر جائے ملکہ مزدوروں کے بچوں کے ان کی اید کا کیا جو مزدور ہیں جو ان کے بچے ہیں جن کو کتاب نہیں ملنی صحت نہیں ملنی ان کی اید کا کیا؟ اید ان کی اچھی گزرنے کے لیے انوریریم کے نام کے اوپر انہیں دو اور تین ایک ایک افسر کو ازازیہ دیئے گئے اچھا اس سے پہلے گزشتہ سال جولائی کے اندر گزشتہ سال بھی یہی پریکٹیس ہوئی منسٹی آف ہیومن رسورس ڈیویلپنٹ اس کے اوپر ایکشن لیا دستویز موجود ہے انکواری کا حکم دیتے ہوئے یہ آرڈر کیا گیا تھا کہ جن افسران کو یہ ازازیہ دیا گیا ہے فوری طور پر ان کی تنخواہوں سے کٹوٹی کی جائے یہ پیسہ واپس لائے جائے چونکہ بیشتر افسران اس کے اہل نہیں تھے اس کے بعد جن افسران کو یہ ازازیہ دیا گیا انکم ٹیکس آرڈینس کے مطابق اگر آپ ازازیہ بھی دیتے ہیں بیسیل کی تنخواہ کا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس کی کٹوٹی کرنا لازم ہے ان افسران کو فسیلیٹیٹ کرنی کے لئے انکم ٹیکس کی کٹوٹی بھی نہیں کی گئی اچھا گزشتہ سال کا جو معاملہ تھا منسٹی نے نوٹس لیا آرڈرز کیے آج تک اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا ان کو پیسے ازازیہ کے واپس نہیں لیے گئے اس سال دوبارہ کیے گئے تقریباً کروڑوں روپے گزشتہ ہر سال ڈیٹ سے دو کروڑ پے تقسیم ہوتے ہیں مختلف اداروں کے درمیان اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ پریکٹس جاری ہے منسٹی خود اس کو ایکسپٹ کرے اس کے بعد چودہ افسران ایسے ہیں جن کے خلاف انکواریوں ہو رہی ہیں بے ذابطیوں کی کرپشن کی اور غلط اپوائنٹمنٹ کی سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن اپنی رپورٹ سپریم کورٹہ پاکستان میں جمع کروا چکے ہیں ان تمام افسران کو بھی عالی کارکندگی کے نام کے اوپر ازازیہ دیا گیا ہیں دو سے تین ازازیہ چھیک ہے یہ دو کروڑ تک ذرا سوچئے راہو صاحب کتنے مزدوروں کے بچوں کو دھوا مل سکتی تھی کتنے مزدوروں کے بچوں کو کتابیں مل سکتی تھی ان کے پورے پورے سال کا تعلیمی خرچ پورا ہو سکتا تھا لیکن یہ ان کی عید گزرنا زیادہ اچھی ہے نا عید دکھابے کا نام تو نہیں ہے عید کے اوپر تو ہم کو بھی بولا گیا ہے فترانہ دے صدقہ دے لوگ زکاة دیتے رمضان کے اندر تو یہ کدر سے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے انسیسری ناجائز پیسہ لیا وہ بھی حکومت یہ اتنا ظلم کرتے ہیں یہ ہمارے جو بابو لوگ ہیں سارے بیٹھ کے ایک غریب آدمی ہے بیاروں مددگار ہے مزدور ہے اس کا ایک حق بھی ہے پھر جو اس نے لینا ہے بنیائی طور پر وہ امداد بلکہ پھر فرنڈ سے جو دی جاتی ہے جیسے آپ نے ذکر گیا تعلیم کے لیے مدد دی جاتی ہے اس میں آپ کوئی مشکل ٹائم ہو کوئی معذوری ہو جاتی ہے اس میں دی جاتی ہے ڈیتھ ہو جاتی اس میں دی جاتی ہے بچوں کی شادی کا کوئی مسئلہ ہے اس میں مدد دی جاتی ہے یعنی وہ ٹائم جس کے اوپر آپ کو یہ بنایا ہے اس لیے گیا کہ مزدور آدمی جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی تعلیم خاص طور پر ہائر ایجوکیشن کے اوپر کو پروپرلی خرچ کر سکے یا بچوں کی شادیاں جب کرنے ہو تو اس کے پاس افورڈ نہیں کر سکے اتنے پیسے اس کے پاس نہیں یہ بنیادی طور پر اس کے لیے بنایا گیا ہے کوئی ایاشی کے لیے نہیں بنایا گیا کہ ان کو کوئی ایڈیشن ٹو بہت تنخواہیں لے رہے ہیں لاگ لاگ روپے دو دو لاگ روپے اور اس کے بعد ان کو فرنڈ دیا جا رہا ہے تو یہ وہ حق جو غریب کا حق ہے آپ کہلیں کہ ایک طرح سے یہ صدقہ اور زکاة والا جو حق ہے وہ یہ کھاتے ہیں اور ایک ضب کی ف ان کو یہ بات سکناہے یانی کھاتے ہیں اگر وہ کسی ادارے کا آرڈٹ کر رہے ہیں اور اسی سے پیسے لے لے یہ بلکل صحیح بات ہے بھی جو آرڈیٹر فارغ ہو گئے میں خیال ہے اسی قسم کا تقریبا انہوں کو ساٹھ کے چھاسٹھ لاکھ روپے اسی طرح سے نکالے ہیں کوئی ازازی آئی ہے کوئی اپنے چکر میں انہوں نے لیا ہے کوئی اوور ٹائم کا لیا ہے انہوں کا کیس اکا گیا ابھی اگر آپ کو دمکورٹ کچھ ملے کریں گے اس پر ایک دو روز میں جنہوں نے کہتے ہیں کہ وہ چھچڑوں کے لیخوالی ہے وہ بلی کر رہی ہے جنہوں کو یہ حساب کتاب کریں گے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ نے غریبوں کا حق ہے مزدوروں کا حق ہے آپ جواب دیں وہ خود لوٹ بار پر لگے ہوں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ نکلے گا وہ بچاروں کا حق بارا جائے ان کو کتابیں نہیں ملے گے ان کے بچے پڑھ نہیں سکیں گے اگر بچوں کی شادیوں کا ٹائم آتا ہے اگر بچوں کو بروقت امداد نہیں مل سکے گی تو یہ بڑے سیریس یشوز ہے میرے خلال ہے KPK میں بھی کافی سیریس قسم کے پروپلم آئے ہو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا اس کا چھلیے ایتنا ضرور ہے کہ مالیں موب دلے بے رحم والی بات ہو گئی مزدوروں کا ویسے ہی مال ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا مال نہیں ہے کوئی اس کی رکھوالی کرنے کو نہیں ہے جو رکھوالی کرنے کو بیٹھے ہوئے آڈیٹر جنرل پاکستان کے جو ادارہ ہے وہ خود پیسے لے رہے ہیں تو پھر ان کی پروفیشنلزم کے اوپر ان کی انبائس آٹیٹیوڈ کی طرف بھی سوال اٹھتا ہے کہ کتنا وہ آڈیٹ فیرہ کون سا ایسا سخت لکھ پائیں گے اگر اسی ادارے سے وہ پیسہ لے رہے ہیں ورکرز کے پیسے مزدوروں کے پیسے یا حج کے پیسے نہیں چھوڑے جاتے ہیں یا زکاة فنڈ نہیں چھوڑی جاتی یہاں مزدوروں کے پیسے کس طرح سے چھوڑے جائیں گے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ایک طرف ہم ٹیکس دے رہے ہیں جہاں ایک طرف ہم پیسے اقلت کا سامنا کر رہے ہیں دوسری طرف ہم لوگ جہاں سے کما سکتے ہیں ہم نے اس چیز کو بھی صحیح سے استعمال نہیں کیا جی ایس پی پلاس سٹیٹس کو ہم نے صحیح سے استعمال فل پوٹینشل پہ نہیں کر سکے اور ہم احال یہ آگیا ہے کہ جی ایس پی سٹیٹس جی ایس پی پلاس سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا ہے اس لیے کیونکہ وہ ریکوائرمنٹس جو یورپین یونین کی تھی وہ ابھی تک ہم پوری نہیں کر پائے جس کے اندر دیفنیلی چائل لیبر بھی آتا ہے جس کے اندر فوس لیبر یا بانڈڈ لیبر بھی آتا ہے جس کے اندر افکورس وہ موریٹوریم جو ہٹایا گیا ہے سزائے موت کے اوپر وہ بھی آتا ہے چلیے باقی چیزیں سائیڈ جو بیسک ریکوائرمنٹس آپ پوری کر سکتے تھے وہ تو کر لیتے کم اس کم اور جو جتنا یوٹلائز کر سکتے تھے وہ ہی کر لیتے انکہ گرچہ کہ ہماری جو مجموعی طور میں ہماری ایکسپورٹ ہے اس کے اندر کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ اضافہ تو ہوا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں جو گزشتہ مالی سال کا حکومت نے اداد و شمار جاری کی حتمی اس کے مطابق گزشتہ مالی سال میں صرف ہماری جو ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا صفر اشاریہ صفر چار فیصد لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو حاصل ہے ہماری مسنوات کو یورپین منڈیوں کے اندر اگر وہ سٹیٹس ہمیں حاصل نہ ہوتا تو جو ہم نے بیس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل مسنوات کی ایکسپورٹ کی ہے اس کے اندر اس سٹیٹس حاصل ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہاں پر ہمیں ڈیوٹیز اور مختلف ٹیکسز کے اندر چھوٹ ملتی ہے تقریباً ڈیٹ سے دو ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے اگر یہ سٹیٹس ہمیں حاصل نہ ہوتا تو گزشتہ مالی سال کا جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں تو بیس ارب ڈالر کو ہم ٹچ نہ کرتے بلکہ صفر اشاریہ صفر چار تو پھر ہم تقریباً ڈالر کی سطح پر ہوتے تو اس کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ اس کی امپورٹنس ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کی اگرچہ کہ ہم ویلی اوڈیشن بہتر کرتے کوانٹیٹی کو بڑھاتے اچھے آرڈر حاصل کرتے یورپ ان منیوں کی تو مزید آگے جا سکتے تھے لیکن جی جی سٹیٹس پاکستان کو حاصل ہوا ہے اس مقصد کے لیے اکمام متحدہ کی ایک سرویلینس کمیٹی ہے جو کہ ہر چھے ماہ سے سال بعد دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کو بھی مونیٹر کرتی ہے کہ آپ کو جب جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا گیا تھا تو اس کی جو شرائط تھیں کہ آپ ان کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں فروری کے اندر فروری دوہزار سترہ میں ہم نے اپنے پروگرام میں سٹوری کی تھی کہ جو پہلا جواب ہم نے گزشتہ سال جنوائے میں جمع کروایا تھا اس کے اوپر انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا تھا اور وزارت انسانی حقوق کو یہ دوبارہ ہدایت کی گئی تھی کہ آپ سزائے موہ سمیت بائیس ایسی خلاف ورزیاں تھی اکمام متحدہ کی متعلقہ کمیٹی کی جس کے اوپر پاکستان پورا نہیں اتر پا رہا تھا وہ صوبوں کے اندر جبلی گمشدگی کا معاملہ تھا وہ ہیومن رائٹس تھے بائیس مجبوعی طور پر یہ نقاط تھے وزارت انسانی ترقی نے وزارت ہیومن رائٹس نے وہ جواب جب دمہ داخل کروایا تھا فروری کے اندر تو کہا گیا تھا کہ ہمیں چار ماہ کا مزید ٹائم دیجئے وزارت داخلہ مختلف صوبوں کے ساتھ کارڈینیشن میں ہے اور صوبوں سے جیسے جواب ملے گا حتمی رپورٹ آپ کو جمع کروائی گی اب ہم ابھی تک حتمی رپورٹ جمع نہیں کروا سکے اس لیے کہ وزارت داخلہ کہنا ہے کہ کچھ باز امور کے اوپر جیسے سزائے موت کا معاملہ ہے اور صوبوں کے اندر جبری گمشدگی کا معاملہ ہے صوبے اس کے اوپر تعاون نہیں کر رہے صوبہ سندھ اور خیبر پختونخواہ سے تحال انہیں رپورٹ موصول نہیں ہوئی اب وہ ٹائم جو تھا جو جون کے اندر ہم نے اپنی رپورٹ سبمیٹ کرنی تھی وہ ہم نہیں کروا پائے اگر ہم کروائیں بھی سائیں تو پھر بھی جو بائیس پوائنٹس ہیں ان کی ہم وائلیشن ابھی تک ہو رہی ہے اب وزارت تجارت کو وزارت انسانی حقوق نے انفارم کیا ہے وزارت خارجوں کو بھی انفارم کیا ہے جس بنیاد کے اوپر آپ کو جی ایس پوی پلس کا سٹیٹس ملا تھا اور آنے والے دنوں کے اندر ہم نے اس کو مزید یوٹلائز کرنا تھا وہ خطرے کے اندر ہے چونکہ ہم رپورٹ ایک تو سبمیٹ نہیں کر پا رہے اور اگر رپورٹ سبمیٹ کر بھی دیتے ہیں تو اس کے اندر جو ان کی بیسک کنڈیشنز ہیں وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے اکتوبر کے اندر حتمی فیصلہ سنانا ہے اقوام مطیدہ کی مطلقہ کمیٹی نے جو کہ اگر ہم ان کو کنوینس نہ کر پائے تو وہ جی ایس پوی پلس سٹیٹس ختم ہو جائے گا جس کی نتیجے کے اندر سلانہ روہ مالی سال کے اندر تین ارب ڈالر سے زائد کا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے چھیک ہے چھو راو صاحب یہ ایک تو ایک سمپل رپورٹ لینی ہے اپنے دو سوبوں سے لینی ہے یہ کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہونا اس میں پانچے مہینے لگ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز کا کوئی رپورٹ آنی ہے اس کے اندر کئی مہینے لگ جاتے ہیں کون سا بڑا راکٹ سائنس ہے کسی کابل چکسو بٹھا دیجئے رپورٹ بنا کے دے دے گا لیکن question is کہ یہ فوسٹ لیبر ہو یا پھر چھوٹی عمر کے اندر جو چائل لیبر جسے کا جاتے ہیں وہ تمام چیزیں یہ تو ہمیں ویسے بھی کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ہم بہت ساری یو ان کے کنوننشنز کے سیگنٹری ہیں بلکل صحیح ہے میرا خیال ہے بہت سا کام ہوا ابھی اس کے اوپر کیونکہ یہ ہر دو سال بعد آپ نے رپورٹ سمیٹ کرنی ہوتی اس سے پہلے بھی دو رپورٹ سمیٹ آلموست ہو چکی ہیں انہی پر یہ اتراز آتا جو گے تو وہ سمیٹ ہو چکی ہیں اچھا کرنی کس نے ہے اچھا کرنی جنرل نے اچھا کرنی اچھا کرنی آپ جب پنامہ لیگز کیس چل رہا ہوگا تو وہ بچاروں کو فرصت ہوگی کوئی افراغت ہوگی تو وہ اس لسلے میں کچھ پائیں گے بہت سمیٹ کرنی ہوتا ہے یہ جو ٹھیک ہے اترازات ہونے چاہیے ہمیں ہونے چاہیے اگر یہاں پہ کچھ گمشودگیوں کا اگر 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 لیکنین دام کے جانب اچھا کرنی بہت 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 مساء پانس forان شوار سے شرlad ہر بندے کوئی بانسی دی جاری ہے جیل میں جو بھی بندہ موجود ہے حالانکہ اپنے اس کے جرائم کے حوالے سے دی جاری ہے ابھی جب وہ فیس ختم ہوئے تو اب نارملی جو زیادہ ٹیررزم کے کیسے ہیں اس میں یہ دی جاری ہے آرم ٹویسٹنگ ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک انہوں نے جو آپ کو مختلف چیزوں کے اوپر جو کہہ رہے ہیں ایک چیز جو پر پبلکلی نہیں کہتے وہ یہ بھی کہتے کہ آپ اسرائیل اور بھارت سے تعلقات آپ نے نارملائز کریں یہ بھی ایک ان کی پری کنڈیشن کے لیے اس میں بھی وہ ٹانگ اڈانے کی کوشش کریں کہ آپ یہ معاملات بھی ٹھیک کریں لیکن میری اطلاع یہ کہ کوئی اتنا سیریس اسیو نہیں ہے یورپی یونین کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے صحیح پاکستان ٹھیک کر رہے ہیں جو اسیو ہے ہمارا سب سے بڑا ہمارا 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 ہے کہ ہم ایکسپورٹ اس کوالیٹی کی اس تعداد میں نہیں کر پا رہے ہیں گورنمنٹ کی بنیادی طور پر اس پہ پیکیجز دیتی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی دوسرے نمبر پہ ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے ٹیکسٹیل سیکٹر ہے وہ باہر کمپیٹیو اس طرح سے نہیں ہے اس لئے ہمیں پراپلم آرہے ہیں بنیادی طور پر یہ اتنا سیریسیو نہیں ہے اس کو ہم ایڈریس کر سکتے اور ہم پاکستان میں حوالے کی situation انڈیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ ریپورٹ نہیں کی وجہاں برطانیہ، اسی طرح بھی ایک ڈیویڈی ڈیوی۔ اس سے صحابت دیگی ہے اکلیتوں کے حوالے سے اگرچہ اترازات ہوتے ہیں لیکن اس لیول پہ ہمارا یہ سیچوشن نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے ہم جس فیس سے گزرے وہ بھی مدنظر انٹرنیشنل کمیونٹی کو رکھنا ہوگا کہ ہم وار آن ٹیرر کر رہے ہیں اتنے عرصے سے کر رہے ہیں اس میں بہت سی چیزیں اوور سٹیپنگ سمٹائمز ہو جاتی ہے چیزیں چلیے بہت سارے چیلنجز ہیں اس سے ربرداز ماہ پاکستان اس کو کچھ نہ کچھ سخت اقدامات تو اٹھانے ہی پڑیں گے یہ بات تمام دنیا کو بھی جاننا ہوگا لیکن کچھ ڈیفینٹلی رپورٹ جو ہم لوگ تاخیر کا شکار کر رہے ہیں اس رپورٹ کو وہ بھی ہماری طرف سے بھی ہونی چاہیے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد کچھ کراچی اور کچھ تعلیمی نظام کے بارے میں بات کریں موسیقی 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 ڈیرے ڈالے ہیں اس کے دروازے رکڑکیں اتار کے لے گئے ہیں یہ عمارتیں اسی قسم کی ہے اور اب عمارتیں بن کے خستہ حالت ہو چکی ہے استعمال ہوئے بغیر ان کو پروپر سٹاف نہیں ملا فکیلٹی نہیں ملی اس کو چلانے کا گورنمنٹ نے فنڈ نہیں دیئے اس کی وجہ سے یہ بیکار پڑے اب ان کو دوبارہ سے رینوویشن کر کے کسی نئے ٹھیکے دار کو دیا جائے گا نئے مزید اس پر پیسے خرچ کرے گا گورنمنٹ کے پیسے لگے گئے کمیشن کھایا جائے گا اس کے بعد وہ دوبارہ سے عمارت جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا فکیلٹی پھر نہیں آئی اگلے چھ سال 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 پھر اس سے چلا جائے گا تو یہ صورتحال ہے بنائی طور پر اس میں ایک بڑی جو آپ نے بنائی طور پر پوائنٹ اٹھ گیا کراچی کے حوالے سے کراچی میں پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ آپ کہلیں کہ اس حوالے سے شوق بھی تھا اور بڑی ہماری بیوروکریسی میں ڈومینٹ کرتا تھا کراچی جو تھا نائنٹی پرسنٹ ڈیٹی پرسنٹ ہوتے تھے اب وہ بلکل ریڈیوس ہو کے بہت کم لوگ رہ گئے اس کی وجہ برائی طور پر یہ ہوئی کہ جو جنگ سر سے ان کو ہتھیار تھما دیے گئے ان کی توجہ زیادہ اس طرف ہوگی پڑھائی چلائی کی طرف آلماس نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے اگر کوئی لوگ پڑھنا بھی چاہتے تو ان کی مشکلات ہیں اس میں جس طرح سے یہ کالجز اب اویلیبل نہیں ہیں آپ کو پڑھائی کے لیے تو اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو کے رہ گئے یونیورسٹی کا ہم نے ذکر کی ہے یونیورسٹی کے فنڈز کا ایشیو جس طرح سے آ رہا ہے وہاں پر پوری توجہ اس طرف ایجوکیشن کی طرح حکومت کی بھی نہیں رہی جو یوت جس نے کرنا تھا وہ بھی نہیں رہی جو فکیلیٹی اویلیبل آپ کو ہونی چاہیے تھی پڑھے لکھے لوگ جو وہاں پہ اویلیبل ہون چاہیے پروفیسرز اویلیبل ہون چاہیے وہ بھی اس طرح سے نہیں رہے تو اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بنائی طور پر اس پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی حوالے سے ہم نے دیکھا اوبرال تمہار سبائی گورنمنٹس کا فیڈل گورنمنٹس کا ریکارڈ بہت اچھا نہیں رہا اب تو صوبہ کو اٹھاری صوبہ کو خود اس کا سارا انتظام و انسرام کرنا چاہیے اور کراچی میں خاص طور پر تنی بڑی پاپولیشن کے لیے چھیک ہے ساٹھ کالیج بھی اگر ان کو کھولنے یا نہیں تو فوری طور پر اس پہ کام ہونا چاہیے تاکہ میکسیمم جو یوت ہے وہ کالیج میں اس کو آپ پروپرلی ایجوکیٹ کر سکے اور یوت بلج اس کو ہم کہتے ہیں وہ تو ہے اس وقت اس کو ایجوکیٹی ہوگی جب وہ پروپرلی ایجوکیٹی ہوگی باقی ممالک یوت کو ترس رہے ہیں جبین جیسے ہم ممالک کو دیکھ لیجئے وہ یوت کو ترس رہے ہیں ہمارے پاس یوت ہے ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں تب کون ان کو سمجھائے اسپیشلی سندھ حکومت والوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے کہ کالیج بنانے میں کالیج چلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے بنانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ بلڈنگ بنا دی اور آپ نے وہاں کھڑی کر دی اور بولا جی دیکھیں آپ نے کالیج بنا دی ہے کالیج بنانے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کالیج بنے اس سے بچے کچھ بن کے نکلے کچھ واقعی میں تعلیم حاصل کر کے نکلے سندھ حکومت کو سمجھائے گی تو ان کی اپنی سندھ کی عوام ہی میڈیا کام ہے مسئلے کو اجاگر کرنا لیکن ان کو کس طریقے سے ان لوگوں کو اکل ٹھکانے پر لگانے یہ عوام ہی یہ رول پلے کر سکتے ہیں سندھ حکومت کے عوام کو سہولیات پہنچانے اس متعلق بیشتر منصوبے جو ہیں وہ ویسے کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں جس طرح ابراہیم حیدری کالیج کے ہم نے بات کی اور بھی بہت سے جگہوں کے صحت کے شعبہ ہو تعلیم کے شعبہ ہو یہی حالت ہے لیکن بنیادی طور کے اوپر یہ کالیج ضرور بننے چاہیے کراچی ایک بڑا شہر ہے گرچہ کے پرائیویٹ کالجیز ہر جگہ پہ بڑے تیزی سے پناب رہے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں لیکن بیشتر پرائیویٹ کالجیز ایسے ہیں ایک تو ان کی فیصیں بھی زیادہ ہیں اور اس کے بعد جو ایک کالیج لیول کے اوپر جو طلبہ کو سہولیات مجسر ہونی چاہیے بیشتر پرائیویٹ سیکٹر میں کھلنے والے کالجیز وہ فراہم نہیں کر پا رہے ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس جس کوپ مجود ہے یہاں پر ایک ہم دیگر سوبوں کے بھی بات کریں وہاں پر جو پرائیویٹ گورنمنٹ کے کالجیز ہیں وہاں پر وہ انفرسٹکچر بھی مجود ہیں وہاں پر گراؤنڈ بھی مجود ہیں وہاں پر وہ بڑی لائیبریم بھی مجود ہیں وہاں پر وہ لیبورٹریاں بھی مجود ہیں اگر یہ تمام چیزیں جو نجی شعبیک اندر کالجیز بن رہے ہیں وہاں پر یہ موجود نہیں ہیں لہٰذا سندھ حکومت کو چاہیے کہ آپ وہاں پر یہ چھے کالجز ہیں ان کے لئے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے راضی آپ کے پاس موجود ہے وہاں پر چائنا کٹنگ کے نظر ہو جائے گی راضی کر رہے ہیں ان کا جگہوں پر جہاں پر اپنے کالجز بنانے تو نہیں بنائیں گے یہ کوئی قبضہ کر لے گا تو آپ اٹریسٹ کراچی کے عوام کے لیے یہ توفت ان کو دیتے جائیں یہاں پر سندھ کے مختلف بڑے عزلات سے بھی طلبہ کو یہاں پر آ کے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور یہ کوئی اتنے زیادہ خطیر بجٹ والے یہ منصوبے نہیں ہیں کہ آپ کو مال مشکلات کا سامنا ہو عوام کی فلاحہ کے لیے ان کو چاہیے کہ تھوڑا پرورٹی پر رکھ کر ان کالجز کو قیام ضرور عمل میں لائیں ذرا یہ کالجز کو چلانا شروع کریں کئی مخیر حسرات ہیں جو کہ خود اس کے کفالت لینے کو تیار ہو جائیں گے کراچی کے اندر اتنا فقدان ہوتا جا رہا ہے کالجز کا کولیٹی کالجز کا کہ پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے تعلیم کی طرف آنے ہی نہیں دینا چاہتے کراچی والوں کو جیسے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے تو پھر سوال بھی اٹھتے اس حوال سے لیکن ذرا کراچی کی بات کریں تو ساحل کی بات بھی کرتے ذرا سمندر کی بات کرتے اور سمندر کی بات کریں تو پھر فشنگ کی بات کرتے پاکستان کا ایک ایسا شعبہ جس کے حوالے سے ہمیں پہلے بھی سب کی اٹھانی پڑی تھی یورپین یونین نے کہا تھا کہ آپ جو مچھلیاں ہمارے یہاں بھیج رہے ہیں وہ سائز کی اس قوالٹی کی نہیں ہے اور ایسا ہی ابھی تک چلتا رہے ہیں مچھلی کی افضائش کے لیے کوئی کام نہیں کیا جا رہا وہاں یہ ہوتا ہے کہ مینگرووز کاٹ دیا جاتے ہیں کراچی کے اندر اس کو ڈمپ کر دیا جاتے ہیں تاکہ زمین زیادہ کی جا سکے پھر فشنیٹ کس طرح کی استعمال ہوتی ہو تمام چیزیں دیکھ کر سوہیل صاحب لگتا ہے کہ جیسے ایک بڑا سیکٹر ہمارا جو ایکسپورٹ کے اندر کام کر سکتا ہے اس کو ہمیں ایک دفعہ پھر فیل کرنے کی طرف لگ جا رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا وہ فیڈل گورنمنٹ ہو یا سب سبائی حکومتے ہو ہماری ملکی معاشیت کہنے سار سب سے پہلے کہا جاتا اور ہے بھی صحیح زراد کے اوپر اور اس کے پاس زراد کے بعد جتنی گورنمنٹ اپنی ایکسپورٹیز وہاں پر ایمپلیمنٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہمارے سارا فوکس ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر ہوتا کہ اس کے ایکسپورٹ کو بڑھانی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں جگلے سال کے ٹارگٹ بنا رہے ہیں پیکی جا رہے ہیں ہم بڑھائیں گے دنیا کے اندر معاشیت کو چلانے کے لیے اب صرف ایک یا دو چیزوں شعبوں پر انہنسار نہیں کیا جاتا دیگر شعبے بھی اس کے اندر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہت سے دنیا کے شعبے ہیں دنیا کے اندر جو ان کی وہ پروڈکٹ ان کے اپنے ملک میں نہیں ہوتی لیکن اس کی ویلی اوڈیشن کر کے اربو ڈالر کماتے ہیں اسی طریقے سے فشنگ ہمارے لیے بہت خطیر ذرہ مبادلہ کمانے کا باعث بن سکتی ہے لیکن نہ صرف سمندر کے اندر بلکہ پاکستان کے دریاؤں کے اندر بھی جو فشنگ کا طریقہ کار ہے اس کے وہم عالمی قوانین کی اس کے اندر مسلسل خلاف ورزیں کر رہے ہیں سمندر کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ان کا وہاں بیڑا گھر کر دیا ہے فشنگ کے لحاظ سے جتنی عالمی داروں کی رپورٹس ہیں متدد مرتبہ وہ فیڈل گورنمنٹ کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو کنوے کر چکے ہیں جس طریقے سے آپ فشنگ کا آپ کر رہے ہیں چھوٹی مچھلی کی بھی بڑے پیمانے پر فشنگ کر رہے ہیں آئندہ آٹھ سے دس سالوں کے اندر بری طرح سے متاثر ہوگی آپ کی مچھلی کی پیداوار آپ افزائش وہاں پر متاثر ہو رہی ہے اس کے بعد سندھ کے اندر کراچی کے اندر اٹھالیس کروڑ گیلن سلانہ ہم الودہ پانی پھینک رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ابھی محول ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں انٹریٹڈ انڈسٹریل ویس انڈسٹریل کو بولا جاتا ہے کہ ٹریٹ کر کے پھینکے انڈسٹریل کے ساتھ پراپر ایگریمنٹ ہے اور سندھ گورمنٹ کی ذمہ داری ہے سٹی گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر عمل دراما یقینی بنائے کوئی اس کو کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد ہمارے مختلی دریاؤں کے اندر ایک نیا ٹرینڈر اب ڈیویلپ ہو رہا ہے فشنگ کے لیے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی مچھلی کے ایک بڑی مارکیٹ ہے وہاں پر پہلے نیٹ کا استعمال کیا جاتا مچھلی پکڑنے کے لیے مینہ طلب ہے ٹائم لگتا تھا لیکن اب وہ یہاں پر ایک نیا استعمال طریقہ کار بڑا فروغ پا رہا ہے جس کی وجہ جس کے بڑے concern شوک کیا جا رہے ہیں کہ جس پورشن کے اندر دریاء کے اندر مچھلی کا شکار کرنے وہاں پر ہائی پاور کرنٹ چھوڑا جاتا ہے مچھلیوں سے ان کی اچانک وہ مر جاتی ہیں اور اوپر آتی ہیں ان کو پکڑ کر کٹھا کر کے باہر لائے جاتا ہے اور اس کے بعد منڈیوں کو بھہی دیا جاتا ہے اس کے بعد سندھ کے اندر یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ مختلف مقامات کے اندر دریائے سندھ کے اندر ڈائنامائٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بلاس کر کے مچھلییں پکڑی جا رہی ہیں مچھلیوں کا پاکستان کے اندر بھی بڑی مارکٹ موجود ہے اور عالمی سطح کے اوپر دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں جو مچھلی کی ایکسپورٹ سے اربوں ڈالر کا ذرہ مبادلہ کماتے ہیں پاکستان کے اندر بھی پرٹینشل موجود ہے دیگر شعبوں کی طرح اس شعبے کو اگر ہم صرف عالمی میار قوانین کے مطابق اور عالمی میار کے مطابق اس کو ڈیویلپ کریں اور تمام رولز موجود ہیں ایفرٹس موجود ہیں لیکن کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے ملکی معاشیت کو اس سے بینیفٹ مل سکتا ہے اور ہم جو ایک ٹیکسٹرائل سیکٹر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک سو سیرپ کا پیکی دے رہے ہیں وہ ایکونیمی کو کونٹیبیوٹ نہیں کر رہا اور الٹی میٹلی پھر ہم غیر ملکی بینک سے جا کے قرض حاصل کرتے ہیں ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں گورنمنٹ کو اور مصابعی حکومتوں کو تھوڑا سا غیر روایتی طریقوں کے طرف بھی دیکھنا چاہیے اور بہت پوٹینچل ہے کہ ہم اپنے ذرہ مبادلہ کے ذخائر کو بھی اس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی یقیناً کہ ایک بڑے بیسک سا رول ہے کہ آپ نے چھوٹی مچھلی یعنی ایسی مچھلی جو ابھی بڑی ہو رہی ہے جس کا آگے چل کے زیادہ پوٹینچل ہوگا آپ نے اس کو نہیں پکڑنا یہاں ہمارے یہاں اتنی پتلی پتلی فش نیٹ استعمال کی جاتی ہے کہ وہ بیبی فش بھی پکڑ لی جاتی ہے پھر افضائش کے لیے ہم کوئی سپیشل اقدام نہیں کر رہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بار کر دیں کہ اتنے سے اتنے جون جولائے میں صرف اور صرف سمندر کی تغیانی کی وجہ سے روک دیا جاتا ہے آدھا وائز شاید وہ بھی نہ روکا جائے اتنے میں فشرمن کو کوئی سبسٹیٹیوٹ دیا جائے جس سے وہ اپنا کمائی کر سکے جب نصار مورائی صاحب جیسے لوگ ایسے شعبوں سے تعلق رکھیں گے تو پھر ہم کہاں کی بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں جس طرح سے ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں جس طرح سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں جو اپروچ ہماری ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ فوری طور پر جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لانگ ٹرم ہم نے نہیں سوچنا منصوبہ بندی نہیں کرنی پلیننگ نہیں کرنی اب اوورال جو پوٹینشل کے گرم صرف اس سی فوڈ جو پوٹینشل ہے پاکستان کا پر اینم ایکسپورٹ کا 2 بلین ڈالر کا اسٹیمیٹ کیا گیا پچھلے اٹھارہ بیس سال سے اس پر بڑی کوشش ہو رہی ہیں بڑی فسیلیٹیز دی گئیں ٹیٹمنٹ وغیرہ کے لیے کول سٹوریج کے حوالے سے اور ان کو پکڑنے کے حوالے سے وہ سپیشل جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ دیئے گئے ساری ساری چیزیں لیکن ہم کر کے رہے ہیں ہم وہی شورٹ کٹ کے چکر میں جلدی سے جلدی کلو ٹھیکے دار ہے وہ لگا ہوئے یا کوئی اور بندہ جو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس طرح سے ہر دھڑا دھڑا اس کو پکڑ کے ہم کرتے رہے ہیں ہماری میکسیمم جو آپ کہلے کہ ایکسپورٹ میرے خلال سیمتیس کلوڑ ڈالر تک گئی ہے ابھی باتیس کلوڑ کی ہوئی ہے جو ہم نے میکسیمم اس شعبے میں بنائی طور پر کیا ہے اس کو انہینس کرنے کے لیے اس پہ سپیشل توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے پاس جو اسکلوڑیز ہیں ان کو پرپر یوز کرنے کی ضرورت ہے آپ ٹھیکٹ کسرہ سے کرتے ہیں ساری سی فوڈ کو اس کی پیکنگ کسرہ سے کرتے ہیں اس کو ایکسپورٹ جب آپ باہر جا کے اس کی ایکسپٹیبلیٹی کس قسم کی ہوتی ہے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیلڈ ہے یہاں پہ جتنی بھی سی فوڈ کی ہیلڈ ہے اس کو ہم کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں وہ سب سے ڈینجرس بات ہے ہے بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں بلکہ اب تو لوگوں نے فش فارم وغیرہ بے تحاشا بنایا ہویا ہے شہروں میں پنجاب میں میں نے دیکھا ہے آپ جائیں جہاں پہ فصل اس طرح سے نہیں ہو رہی وہاں لوگوں نے فش فارم بنا لیے تو بہت زیادہ آویلیبلیٹی ہے لیکن ہمیں آویرنیس اس قسم کی نہیں ہے اس طرح کی جو ٹیکنیکل سپورٹ ہونے چاہیے وہ اس طرح سے آویلیبل نہیں ہے جو آپ کو بتائے جس طرح زراعت کے شعبے میں ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو زراعت کے شعبے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے بتانا چاہیے کونسی فصل بہتر رہے گی اپی پیسٹ والا کام چلتے ہیں ایک بند نے کیا ہے اس سے پوچھا کس طرح کیا ہے اچھا میں بھی اس طرح ہی کر لے اچھا راو صاحب وہ بنگا دش میں اس حوال سے بڑی انویشن کی گئی ہے کہ چاول کی فصل کے اندر پانی کھڑا کیا جاتا ہے اسی کے اندر مچھلیوں کی افضائش کے کام کر دیا جاتا ہے تاکہ ساتھی ساتھ مونیاں ملتا رہے ساتھی ساتھ خاد ملتی ہے وہ بریڈنگ کرتے ہیں جیسی وہ پونگے جس کو کہتے ہیں ہم چھوٹا وہ پونگا بنتا ہے اس کو آپ اٹھا کے مین اس پونڈ میں ڈال دیتے ہیں یہ طریقہ کار مختلف ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ان کو پکڑنا ہے اس کا سائز وغیرہ کا سارا تو وہ مچھلی فوری طور پر نہیں مرتی ہے اگر آپ کرنٹ سے پکڑیں گے تو مر جائے گی ظاہر ہے یا آپ ڈائرامیٹ سے مار کے نکالیں گے جب آپ پکڑتے ہیں نیٹ کا use بہت سیریس کنسرم رہے ہیں ہمیشہ سے انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی کہ نیٹ جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ مچھلی آئے ہی نا جو سائز سے چھوٹی ہے وہ آئے ہی نا اس پہ تو اگر آ بھی گئی ہے تو آپ فوری طور پر اس کو اس کو دسپوز آف کر سکتے ہیں وہ برے گی نہیں اتنا ٹائم تو ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو اس کو سپریٹ کر کے اس کو دسپوز آف کر دیں لیکن بات وہی ہے بنائی طور پر پھر اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے ہمارے ہاں وافر ہے یہ مچھلی کافی میرے حساب سے ابھی سیزن شروع ہوگا تو ادھر جگہ جگہ پہ لوگ پھٹے لگا گا بھی بیٹھے ہوتے ہیں مل رہی ہوتی ہیں اور بہت کوئی مہنگی بینی مرگے سے بھی سستی پڑھتی ہے تقریبا یہ کنزمشن بہت کم ہے یہ سب سے سستی انیمل پروٹین ہے اور سب سے افیکٹیو انیمل پروٹین ہے لیکن کنزمشن پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے پاکستان میں تقریبا میرا خیال ہے دو کلو گرام پر ائر کنزمشن ہے پر کیپٹا جو ہے ورڈ آور سترہ کلو گرام ہے دنیا میں سترہ کلو گرام ایک سال میں ایک بندہ کم از کم مچھلی کھاتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک کہلے کہ جو ہیلتھ کے حوالے سے جو ضرورت ہے ہماری ایک سستی آپ کو پروٹین ملتی ہے وہ ہمارے ہاں وہ بھی یوز پروپر اس طرح نہیں کیا اس لئے وہی پلاننگ اور توجہ دینے کی ضرورت ہے ورسترلیٹی ایکسپورٹ میں آپ کیا کیا چیز نہیں ایک سپورٹ کر سکتے آپ کا ایک برینڈ ہے اس کا کپڑوں کا دنیا میں اس نے جا کے اپنے سٹورز کھولے دو بلین ڈالرز پلس بڑھ چکا ہے رکشوں کی ہم نے بات کی رکشے آپ کے ایکسپورٹ ہو رہے آپ سائیکل ایکسپورٹ کر سکتے کیا چیز نہیں ہے جو آپ نہیں بنا سکتے ایکسپورٹ نہیں کسی سوائے اس کے کہ آپ جہاز اور بڑی گاڑیاں نہ بنا سکیں باقی پاکستر میں پوٹینچل ہے اس قسم کا ورستیلیٹی دانی چاہیے ایکسپورٹ میں ورستیل لکولر یہ ایکسپورٹ کا بڑا اہم حصہ بن سکتے وہ ہم اکثر اوقات کرتے ہیں کہ رو مٹیریل ہم لوگوں کو بھیجنے کی بڑی عادت ہے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے یہی مچھلیوں کو کین کر کے ٹن کر کے بھیجا جائے تو وہاں امریکہ سے لے کر جپین تک اتنی اس کی مانگے جس کی گویاد نہیں لیکن ہم لوگ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے اوپر سے انڈسٹریل ویس کی وجہ سے ہماری مچھلی کے اندر کانٹنٹ جو لیڈ کا ہے جو مرکری کا ہے کیاڈمی ام کا ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہون ہیلڈی ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں کچھ ہسٹری کی بات کرتے ہیں ملکی تاریخ کی بات کرتے ہیں ملکی تاریخ میں ہم نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے نظری ریکارڈ ذرا کم ہی بناتے ہیں لیکن جب بناتے ہیں تو زیادہ تر نیگیٹیو ہی ہوتا ہے افسوس کے ساتھ قرضہ اتنا لیا کہ ایک سال کے اندر ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ اسی سال میں لیا گیا جو پچھلا سال گزرا ہے سویل صاحب یہ ریکارڈ ہم کوئی اچھا نہیں بنا سکتے ہیں یقیناً بنا سکتے ہیں اور بے شمار شوہوں کے اندر یہ مواقع موجود ہیں بات وہی ہے کہ آپ سنسیریٹی کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ اپنی ایفرٹس کریں تو یقیناً ہم مصبت ریکارڈ بھی بنا سکتے ہیں یہ منفیق ریکارڈ بنایا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے وفا کی حکومت کی جانب سے فیڈل گورمنٹ نے مالی سال دو ہزار سولہ سترہ کی بجٹ میں مارلیمنٹ کو بتایا تھا بجٹ میں جو اپروول لی گئی تھی کہ ہماری معاشی حالات بہتر نہیں ہیں گورمنٹ نے نئی پالیسز ایمپلیمنٹ کی ہیں حالات بہتر ہوں گے گزشتہ مالی سال کے دوران گورمنٹ نے اس وقت کے بجٹ جو تھا اس میں کہا تھا کہ ہم آٹھ عرب ڈالر کا ہمیں غیر ملکی کرز لینا پڑے گا اپنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کچھ کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کو منٹین کرنے کے لیے ذرہ مبادرہ کے ذکھائر کو منٹین کرنے کے لیے تو یہ آٹھ عرب ڈالر کا پلین تھا لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ کسی بھی گورمنٹ نے ایک مالی سال کے دوران پہلی مرتبہ دس عرب ڈس کروڈ ڈالر کا غیر ملکی کرز لیا ہے اچھا اتنا بڑا کرز آپ نے لیا ہے پھر آپ عوام کے ساتھ یا آپ کے چلے موجودہ حکومت کے جانے کے بعد اگر آپ کے دوبارہ حکومت نہیں ملتی ریاست نے پاکستان نے ان کرز اس کرز کی ادائیگی کرنی ہے ہم نے کرنی ہے آپ اس کے تفصیلات کسی کو بتانے کو تیار نہیں ہے دس عرب ڈالر میں سے تقریباً تین اشاریہ چھے عرب ڈالر کمرشل ٹرمز اور کنیشنز پر حاصل کیے گئے ہیں ہائی مارک اپ اچھا یہ بڑا کویسٹن انٹرسٹنگ ہم نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ سٹوری کی ہے کہ ہائی مارک اپ پر لیگے مختلف سورسز سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے چھ پرسنٹ پر لیے ساڑھے چار پرسنٹ پر لیا ہے لیکن افیشلی مجال ہے کہ وزارت خزانہ یہ بتا کہ ہم نے کس پرسنٹیج پر کرز حاصل کی ہے پارلیمیٹ ہاؤس میں پارلیمیٹ ہاؤس ہی ایک وحید فورم ہے میڈیا کوئی پوچھے کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے پارلیمیٹ ہاؤس کے اندر بھی وزارت خزانہ سے کوئی بتایا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا غیر ملکی کرز حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کی ہے ذرا بتائیے تو صحیح جو چار ارب چالیس کروڑ ڈالر کا آپ نے مختلف دبائی اس کے ساتھ سویڈزر لینڈ اور سعودی عرب اور مختلف بینکوں سے آپ نے چین کے بینک سے آپ نے کرز لیا ہے ذرا مارکب تو بتائیے سیکٹی خزانہ نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم آپ کو پبلی کے لیے جس شرح سوت کے اوپر ہم نے کرز حاصل کی ہے آپ کو ہم نہیں بتا سکتے یعنی دال میں کچھ کالا ہے سریزر جی اچھا وجہ بھی سن لیجئے وجہ بھی اتنی مزرکہ خیز قسم کی ہے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اگر ہم نے آپ کو ڈسکلوز کر دیا تو گورمنٹ آف پاکستان یہ تو ہم نے غیر ملکی بینکوں سے کرز حاصل کرنے کا ریکارڈ بریک کی ہے تو گورمنٹ نے ملکی بینکوں سے بھی کرز حاصل کرنے کے نئے نئے ریکارڈ بنا رکھیں انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں پبلی کے لیے ناؤنس کر دیتے ہیں جو تو پاکستانی بینک ہیں جن سے گورمنٹ نے مزید ابھی بارنگ کرنی ہے ہم ان کے پاس اگر بارنگ کرنی کے لیے گئے تو وہ پھر اپنے کارٹل بنا لیں گے انہیں یہ پتا چال جاتا ہے کہ اگر حکومت مجبور ہے عالمی سطح کے اوپر اس مارک اپ کے اوپر اگر وہ کرز حاصل کر رہی ہے تو ہم بھی کارٹل بنانیتے ہیں جب گورمنٹ آفر کرے گی تو ہم انہوں نے ملکے ایک ہائر سائٹ کے اوپر مارک اپ پورٹ کریں گے بہت ہی بچگانہ سی بات ہے ملکہ سیکٹی خزانہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اپنی مسلمی نون کی حکومتی جماعت کے اندر بینکس چلانے والے بڑے بڑے شخصیات موجود ہیں کیا ان کو نہیں پتا ہوگا سٹیٹ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے گورنر یا ڈپٹی گورنر یا خود وزارت خزانہ کے حکام انہیں نہیں بتائیں گے کہ ہم نے کس مارک اپ کے اوپر یہ کرز حاصل کی ہے کسی کی مجال نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ جو سیکرٹ فائلز ہوتی ہیں جب وہ کسی بڑے فیصلے کے منظوری کے لیے ڈرافٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو جو اس کے متعلقہ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس کے پاس کا اوپی سب سے پہلے پہنچتی ہے آپ نہیں بتا رہے تو صرف آپ عوام کو نہیں بتا رہے جنہوں نے اس کو ادا کرنا ہے جنہوں نے اس کا خمیازہ بگتنا ہے تو ذات خزانہ کو چاہیے کہ پہلے ہی بہت سے ماضی کے معاملات بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں آپ نے نیا ریکارڈ بنایا غیر ملکی کرز حاصل کرنے کا غیر ملکی بینکوں سے چار ارب چالیس کلو ڈالر کا کرز لیے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے بغیر بیڈنگ کے بھی کتنا کرز حاصل کیا ہے عوام کو بتانا چاہیے اس کے پر مارک اپ ریٹ کتنا تھا یہ ریٹ بھی بتانا چاہیے اور یہ آپ فلوسفی بدل دیں کہ بینکس کو پتا چل جائے گا سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے اندر بڑے سٹیک ہونڈوں کے لیے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے اچھا راہ صاحب یہ جو بینکوں سے کرزے لے لے پاکستان میں لارہے ہیں پھر ہائے مارک اپ زائر ہے اس کے اوپر سود کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا وہ انہیں اچھا کرنا نہیں ہے ان کی حکومت ابھی چلی جائے گی پچھلے سال اگلے سال تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی آپ ہی جائے گی تو پھر پانچ سال کے لیے آئے گی عوام نے تو ادھر ہمیشہ رہنا ہے عوام نے ہی پے کرنا ہے ہر پیدا آنے والے بچے کے اوپر تقریباً سوالاک روپے کا کرزہ چڑھا کر یہ لوگ چلے جائیں گے لیکن اتنا تو بتا دیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اتنا تو بتا دیں وہ جو وہ دو سو بلین روپے کی بات کرتے ہیں وہ جو باہر پڑا ہوا ہے سوئس اکاؤنٹس کے اندر وہ کب لارے ہیں ڈار صاحب جو پہلے سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آئیں گے جو بزید ساٹھ بلین چلا گیا وہ اس کے لیے پھر لہذا سے اگلی گورمنٹ آگے تقود ہو کرے گی لانے کی بجائے کہ چالی سے ساٹھ بلین تو اور چلا گیا باہر آپ کا بلین ڈالر جو آ جائے گا وہ بھی ڈسکلوز ہو جائے گا اللہ کرے گا اس ملک کے قسمت بہتر ہونی ہے بقول ممنون زہن صاحب کے کہ ٹھیک ہونی ہے آخر کار اب ہم خراب ہونا تھا ہو چکے تو یہ چیزیں واپس آئیں گی دو تین چیزیں ہیں اس میں ایک تو جو لوکل بینکوں سے چھپانے والی بات اس سے بڑا مزاق کوئی نہیں ہو سکتا بڑیزا نے ٹھیک پوائنٹ آٹ گیا لیکن انٹرنیشنل بینکوں سے جب آپ انٹرسٹریٹ تیہ کرتے ہیں اگر وہ تین پرسنٹ گیتے ہیں تو یہ کہتا ہے چار پرسنٹ پر لیے اتنا ہمارا حصہ ہوگا اور یہاں پر تیہ کر کے جاتے ہیں بینکوں سے کہ ہم باہر اتنے پرسنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا آپ بتائیں کہ ہم لوکل ڈویسٹک باروین کریں دونوں طرف سے یہ دو دھاری تلوار چلتی ہے یہ ادھر سے الادہ لیتے ہیں ادھر سے ڈیل کر کے نکلتے ہیں پیسوں کے بیگ بھر کے نکلتے ہیں وہاں سے جب وشنگٹن سے نکلتے ہیں یہ بات تو کسی اینی شاہد نے مجھے بھی اس طرح کی بات بتائی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دوسری بات یہ جو ڈیموکریسی کا رونا روتے ہیں خطرے میں پڑی ہوئی ہے ہوتی ہی ہے یہ جمہوریت اوپنیس اور ٹرانسپرینسی اگر نہیں ہے اس میں تو جمہوریت کس بات کی اگر آپ نے ہر چیز چھپا کی کرنا ہے ایلین جی کا کسی کو نہیں پتا ابھی تک چلا میرا اگر کو پتا ابھی چلا کو یقین نہیں کر گا یہ لون کے اوپر آپ بتانے رہے کتنا آپ ریٹ پر لے رہے ہیں آپ نے تو واپس نہیں کرنا یہ تو اس قوم نے واپس کرنا اس ملک پر یہ سوبرن گرنٹیز کے اگینس یہ ملتا ہے ٹھیک ہے کسی اتفاق فاؤنڈلی یا عساق ڈار صاحب کی کسی بیٹے کی بیلڈنگ کے اگرست آپ نے لو نہیں لیا ہو یا موٹر میں دے دیں گے گروی پہ یہ سارا اس ملک کو گروی رکھ کے آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں اور آپ اس قوم کو بتارے کو تیار نہیں ہے کس طرح کس ریٹ پر آپ نے لیا ہوا یہ ماملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اکنومکلی بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے اور سنگینی کی بات کرتے ہیں جہاں عرب ممالک کے آپس میں تعلقات سنگینی کا شکار ہو رہے ہیں وہاں دوسری طرف امریکہ اور ایران کے درمیان بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں اور سینکشنز ہٹنے کو آئی تھی اس کے بعد ٹرم صاحب آئے کچھ اچھی امید تو تھی نہیں اور وہ ہی ہوا ایران سے اپنے ایک چہری ایک سٹیزن سینکشنز ہٹ رہی تھی تو یہ سینکشنز ہٹ رہی تھی تب بھی یہ سینکشن اینی کے پاس تھی آپ اس کو مل بیٹھ کر کر لیجئے وہ پنجابی کی مثال ہے میں اردو میں بتاتا ہوں کہ خاتون اس نے کہا آپ آٹا گوند ہے اور ہل کیوں رہی ہے یہ اس قسم کا بہان ہے دس سال سے بندہ وہ قید ہے رابر لنسن جو ہے اچانک آٹھ مہینے آپ کو بھی ہو گئے آپ کو اچانک یاد آگیا جب بڑل اسٹ میں صورتیل بہتر ہونے لگتا ہم نے وزبに بہتر ہوتا رہی bisschen ایسا ہی وہاں شرارت کر رہے Ast intellectual tour کامیگر بنیادی طور پرخشن طرح شرارت بہر بہر ہوتی ہے wichtige ح burnout Ecuador finan all億 جو ا Mikunormشترا ہے امریکہ سے وض рав ہیں امریکہ ایسا وہ میں حد行، ایمہ ایسا ترانوں کی اہم Ụں اéchی منانیس تمروی رہے ہیں ایران مشروع ہو جانا ہے اسے حرائی میں بے��서 کو ایشترل ہو ایک ش куп تھے ایسا کہ اس Emergency تو اور ایرانی خصوصی بالفعل下ی Alyssa امہИرانی مجھے سپورٹ و VRT امرتانیہ رہو تھا کے ان لوگ کی نئ lider ہرے اونیویün مجھے پڑی اور ایران کردے ہیں میں امریکہ امارہ بھیٹرانی ہے امریکہ معاہوں میں اسہال شکریہ سے محادثym Adrian اور امریکہ کے سR جم dishonور blueberries اسفر پانیو کا یہ نفس KARL � Hawk تھا بھی تباییر وہ مدیو ایس کا حاصل حاصل اسرائیل نے اس کے بارے شرارت کی لئے اسرائیل کی بریادی طور پر شرارت کی لئے اس کے بعد آپ اس کے بعد اور طریقوں سے شرارت پیدا کرنے کوشش کریں امریکہ کے دو رہا مفادات کی حصول کے لئے راو صاحب نے ارسال عام ٹوستنگ کی ذریعہ بنایا ہے اگر آپ اپنی شہری کو دس سال سے قید میں ہے اگر آپ نے اپنی شہری کو دس سال سے قید میں ہے جس کو اپنے دیویس کی مثال ہم دیتے ہیں اگر آپ نے اران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینی ہے تو پہلی دھمکی یہ دیجئے دو ماہ قبل ایران نے امریکہ کے ساتھ ایک ڈیل کی ہے جس کی نتیجے میں آئندہ پان سے سات سالوں کو دس رپ ڈالر کے بوئنگ تیارے خریدے گا پہلی آپ دھمکی یہ دیں کہ ہم آپ کو تیارے فروخت نہیں کریں گے وہاں تو پیسے مل رہے ہیں اس کے بعد یورپنگ کمپنیاں وہاں پر جا کر اب وہ ڈالر انویشمنٹ کر رہی ہیں اس کو سٹنگتن کرنے جاری ہیں ایران کو آپ ان کے سینکشنز انڈر لائیں اور جو بڑی واضح کرنے کی بات ضروری ہے جو اوبامہ نے نیوکلئر پابندیوں کے حوالے سے جو ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا کرمپ نے تمام در مخالفت کے باوجود اس معاہدے کی توسیق کی ہے اور نئی کچھ پابندیاں آئید کی ہیں جو کہ ان کی کوئی سوفٹوئر چوری کرنے سے متعلق تھی بنیادی طور کے پر وہ ایران کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کئی سالوں سے مزید استعمال کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے اس قسم کے ہلے بھانے لیتے ہیں اور عوام کے سامنے اس قسم کی معلومات لے کے آتے ہیں پسے پردہ کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات پسے پردہ کہانی امریکہ کے باتوں کی کچھ اور ہوتی ہے سوہل صاحب بہت چکٹی ہے ایران صاحب بہت چکٹی ہے دونوں جو ان کی اتنا ضرور ہے کہ جہاں یورپین یونین کانٹریکٹس کر رہے ہیں جہاں یورپین یونین بہت سارے معاہدے کر رہے ہیں ایران کے ساتھ وہاں ہمارا بھی ایک مسئلہ پھسا ہوئے وہ ایران پاکستان گیس پائیپ لائن جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کے بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں ذرا اس کی طرف بھی دہان دیتے ہیں ہماری حکومت تو پھر ہماری قسمت بھی ذرا بدل جائے گی ہمارے بھی جو 2030 تک کیس کی قلت رہنی ہے وہ بھی ذرا کم ہو جائے گی ہمارے آج کے شو سے تنے ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہی ہے اللہ حافظ